الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام جس میں القرآن نام کے ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.300 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 300 اور تھی میں سورے بخرایت نمبر 276 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نقاط اکنالجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ ربا ویربی صدقات واللہ لا يحب کلا کفار اثیم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یمحق رود ورڈ میم حاقاق سے ہے معنی مٹاتا ہے بے برکت کرتا ہے دسٹروائز ڈپرائیس اللہ علیف لام ہا سے ہے اللہ ربا روا باوہ سے ہے معنی سود یو جری ویربی روا باوہ سے ہے معنی اور بڑھاتا ہے برکت دیتا ہے and increases makes fruitful الصدقاتی سود دال قاف سے ہے معنی خیرات صدقات the charities واللہ ہو علیف لام ہا سے ہے معنی اور اللہ and اللہ لا لام علیف سے ہے معنی نہیں does not یحب حابابا سے ہے معنی پسند کرتا ہے love کلہ کاف لام لام سے ہے معنی ہر ایک کسی بھی every any کفارن کاف فاروا سے ہے معنی ناشکرہ ungrateful imperous اثین علیف ثامیم سے ہے معنی گناہگار سنر wicked guilty phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں اللہ سود کو بے برکت کرتا ہے ویمی صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے واللہ لا لحب اور اللہ پسند نہیں کرتا کلہ کفار اسیم ہر ناشکر گناہگار کو complete translation دیکھیں اللہ سود کو بے برکت کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں یم حک اللہ ربا اللہ دیپرائیس یوزری ویرویس صدقات and makes fruitful the charities واللہ لا حب and اللہ does not love کلہ کفار اسیم any ungrateful sin complete translation دیکھیں اللہ دیپرائیس یوزری and makes fruitful the charities and اللہ does not love any ungrateful sin تشریح کلمات دیکھیں یم حک چیز کے مٹ جانے اور غائب ہونے کو محق کہتے ہیں محق نقصان محق ایک چیز کو گھٹا دیا اس کو بے برکت کر دیا محق شہر 28 29 30 30 شب کسی عربی مہینے کی جن میں رات اندھیلی رہتی ہے اور چاند نظر نہیں آتا غائب رہتا ہے یم حق اللہ ربا اللہ سوط کو بے برکت کر دیتا ہے ویون صدقات اللہ صدقات اور خیرات کو ترقی دیتا ہے اور اس میں برکت عطا کرتا ہے تفسیر آت لیکن تجارت اور سوط میں یہ بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان پیسہ لگاتا ہے پھر محنت کرتا ہے اپنے ساری جسمانی اور وہ اپنا زائد مال یا روپیہ خرض دیتا ہے نہ محنت کرتا ہے نہ ہی کسی خسم کی کوشش کرتا ہے نہ اسمال پر وقت لگاتا ہے لیکن اسمال پر سوط یقینی منافعے کے طور پر وصول کرتا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سوط اور تجارت میں جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے بہت کلیر ہے چونکہ تجارت میں انسان صرف اپنا پیسہ ہی نہیں لگاتا بلکہ اس پر محنت کرتا ہے اپنے سارے ذہنی جسمانی صلایتیں صرف کرتا ہے اپنا خیمتی وقت اس پر لگاتا ہے اس کے بوجود بھی اس تجارت کا نفع غیر یقینی ہے یعنی نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن صوت کا معاملہ بلکل مختلف ہے صوت خور اپنا زائد مال خرص کے طور پر دیتا ہے اور پھر اس پر نہ محنت کرتا ہے نہ کسی خسن کی جدو جہد کرتا ہے اور پھر اس کا منافع یعنی صوت یقینی طور پر خاصل ہوتا ہے اسلام میں اپنے بھائی کو اپنا زائد ضرورت روپیہ بطور خرص حسن دینے کی جازت دی ہے یعنی کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو خرص دے سکتے ہیں لیکن بغیر صوت کے خرص خرص حسن کہلاتا ہے یا اسے اپنے کاروبار میں شریک کر لے یعنی اپنے کسی مجبور خائی کو جو محنت تو کر سکتا ہے لیکن پیسہ نہیں رکھتا اس کو اپنے کاروبار میں شریک کر لے بزنس پارٹنر بنالے ورکنگ پارٹنر بنالے اور اس کو نفع کے ساتھ ساتھ نقصان میں بھی حصدار بنائے اس کے علاوہ دین اسلام میں کوئی تیسرا راشتہ نہیں ہے یعنی اس پارٹنر کے لئے ضروری ہے کہ نفع میں بھی برابر کے شریک رہے ہیں اور نقصان میں بھی برابر کے شریک رہے ہیں ابن کسیر لکھتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ سود کو برباد کرتا ہے یعنی یا تو اسے بالکل غارت کر دیتا ہے یا سودی کاروبار سے خیر و برکت ہٹا دیتا ہے علاوہ عظی دنیا میں بھی اتباہی کا باز بنتا ہے اور آخرت نے بھی عذاب کا سبب جیسے آیت قل لا یستبیل خبیص و قیب ولو آج بکا کسرت الخبیص ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے گو تمہ ناپاک کی زیادتی تعجب میں ڈالے یعنی صوبی کاروبار کبھی خیر و برکت نہیں رکھتا اور پھر یہ کاروبار کرنے والا دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوتا ہے اشارت فرمایا اللہ نے مزید لیمیز اللہ الخبیص من اقوی ویجعل کر ڈھیر بنائے پھر اسے دو زخ میں ڈال دے اور جگہ ہے اور جو سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے سو اللہ کہاں وہ نہیں بڑھتا یعنی بندہ جو سمجھتا ہے کہ مال سود پر دینے سے مال میں اضافہ ہوگا دراصل اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا اس کا اضافہ نہیں ہوتا اسی واسطے حضرت عبداللہ بن مسود والی روایت میں ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے لیکن انجام کارٹ کمی ہوتی ہے ابن ماجہ میں جو شخص مسلمانوں کا غلہ گرام بھاؤ بیچنے کے لئے روک رکھے اللہ تعالیٰ سے مفلس کر دے گا جو جام بسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ مسود سے نکلے اور اناج پھیلا ہوا دیکھ کر پوچھا یہ غلہ کہاں سے آیا لوگوں نے کہا بکنے کے لئے آیا ہے آپ نے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے لوگوں نے کہا یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام نے آپ نے دونوں کو بلوایا اور فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں اور جب چاہیں بیچیں ہمیں اختیار ہے آپ نے فرمایا سنو میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ روک رکھے اسے اللہ مفلس کر دے گا یہ سن کر حضرت فروغ تو فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے میں اللہ صرف اور پھر آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر یہ کام نہ کروں گا لیکن حضرت عمر کے غلام نے پھر بھی یہی کہا کہ ہم اپنے مات سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیجتے ہیں اس میں کیا حرج ہے راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا اور جزام بنا پھرتا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیجنے کے خیاس غلہ روک کرے اسے اللہ مفلس کر دے گا یعنی یہ آمدنی بھی حرام ہیں لہذا اس کی برکت بھی ختم کر دی جائے گی پھر فرماتا ہے وہ صدقے کو بڑھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس آیت میں جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کے مال میں خیر و برکت عطا کی جاتی ہے اور صدقے کے عجر کو بڑھا جاتا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے جو شخص اپنے پاک کمائی سے ایک خجور بھی خیرات کرے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ لیتا ہے پھر اسے پال کر بڑھا کرتا ہے جس طرح تم لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہو اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے اور پاک چیز کے سیوہ وہ نا پاک چیز کو خبول نہیں فرماتا ایک اور روایت میں ہے کہ ایک خجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے اور روایت میں ہے کہ ایک لقمہ مثل احد کے ہو کر ملتا ہے پس تم صدقہ خیرات کیا کرو یعنی آیت اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر ایک خجور بھی اچھی نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ عجر اس خدر بڑھاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو پھر ہی کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات نہ کریں اور اللہ کی طرف سے صدقہ خیرات کے سبب مال میں زافر جوادے کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا مال ودینا جمع کرتے پھریں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیں کریں لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جائیں کہ اللہ کے دشمن ہیں ان ناشکر اور گناہ گار سے اللہ کا پیار ممکن نہیں ہے یعنی اللہ کے احکامات جو اللہ نے دیئے ہیں سود کی حرمت کے سلسلے میں اور صدقات کے برکات کے سلسلے میں ان احکامات کی پرواہ کیے بغیر جو بندہ حرام مال کھاتا ہے سود کھاتا ہے تو ایسے ناشکروں کو ایسے گناہ گروں کو پسند نہیں فرماتے اہم مقاب دیکھیں اس تفسیر کے اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو صدقات اللہ سود کو بے برکت کرتا ہے اور صدقات کو بٹھاتا ہے اللہ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر جو بندہ سود کھاتا ہے ایسے کافر اور گناہ گار سے اللہ محبت نہیں کرتا اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين